بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو حفاظتِ قرآن پر مامون و رشید کے دربار کا واقعہ قرآنِ پاک کو جہاں دیگر خصوصیات و امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں ان میں سے ایک خصوصیت و امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے چودہ سدیوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود قرآنِ مجید اپنی اصلی شکل میں اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں باوجود ہزار کوششوں کے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے میں کابیاب نہیں ہو سکی تاریخِ قدر میں حفاظتِ قرآن کے بڑے بڑے بہت سے واقعات ملتے ہیں ان مختلف واقعات میں سے ایک مامون و رشید کے دور کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے یہ واقعہ امام کرتبی نے اپنے تفسیر الجامعہ الاحکام میں القرآن میں سندھ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفی نے بھی اپنی تفسیر معارف القرآن میں نکل کیا ہے اسی واقعہ کو حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں ملائزہ فرمائیے امام کرتبی نے امیر المومنین مامون و رشید کے دربار کا ایک واقعہ نکل کیا ہے مامون و رشید کی عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مبائسے اور مذاکرات کرایا کرتا تھا جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت شکل و لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی مایہ ناز آدمی معلوم ہوتا تھا جب گفتگو کی تو وہ بھی بلیگ اور آقلانہ گفتگو تھی جب مجلیس ختم ہو گئی تو مامون و رشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو اس شخص نے اقرار کیا مامون و رشید نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے عباو اتاعت کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا یہ کہہ کر وہ چلا گیا پھر ایک سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا مجلیس مذاکرہ میں فقی اسلام کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور اندہ تحقیقات پیش کی مجلیس ختم ہونے کے بعد مامون و رشید نے پوچھا کہا تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئے تھے جواب دیا جی ہاں وہی ہوں مامون و رشید نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب بنا ہے اس شخص نے کہا جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجود تمام مذاہب کی تحقیقات کرنے کا ارادہ کیا میں ایک خطات اور خوشنوی ساتھ بھی ہوں اور میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے میں نے انتہان لے لے کے لیے تورات کے تین مختلف نسخے لکھے جس میں میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کی اور میں یہ نسخے لے کر کنیسہ میں پہنچا یہودیوں نے بڑی رغبت سے نسخوں کو خرید لیا پھر اس طرح میں نے انجیل کے تین نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کی اور اس کو فروخت کیا تو اس کو بھی میں نسال کے عبادت خانوں میں لے گیا وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ مجھ سے وہ نسخے خرید لئے پھر یہی کام کیا میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا اس کے بھی تین نسخے اندہ کتابت کے ساتھ کمی بیشی کی ان نسخوں کے لے کر جب میں فروخت کرنے کے لئے نکلا تو جس کے پاس لے گیا تو اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں جب کمی بیشی نظر آئی تو انہوں نے واپس کر دیا اس واقع سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت فرمائی ہے اس لئے میں مسلمان ہو گیا قاضی بن اکم اس واقع کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اتفاقن اسی سال مجھے حج کے ادا کرنے کی توفیق ہوئی وہاں سفیان بن انبیاء سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا انہوں نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے بیٹی بن انم نے پوچھا کہ قرآن کی کونسی آیت میں ہے تو فرمایا کہ قرآن نے جہاں تورات انجیل کا ذکر کیا ہے اس میں فرمایا وَمَا أَسْتَحْفْزُو اَمَنْ كُتْبُ اللَّهُ کی یعنی یہود و نصاری کو اللہ نے تورات انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سوم پہ یہی وجہ ہے کہ جب یہود و نصارہ نے حفاظت کا فریضہ ادا نہ کیا تو یہ کتاب مسخ و منعرف ہو کر ضائع ہو گئی با خلاف قرآن کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہی اس کے مخافظ ہیں اسی وجہ سے اس کی حفاظت خدا تعالیٰ نے خود فرمائی تو دشمنوں کی ہزاروں کوشش کے باوجود بھی اس کے ایک ایک لفظ میں بھی فرق نہ آسکا یہ واقعہ نکل کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمت اللہ لہ تحریر فرماتے ہیں کہ آج اہتِ رسالت کو بھی تقریباً چودہ سو سے سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کتاہی اور غفرت کے باوجود قرآن کے حفاظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب میں ممالک میں اسی طرح قائم ہے ہر زمانے میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے بچے جوان بوڑے لڑکے لڑکیاں موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے کسی بڑے سے بڑے عالم کی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑ دے اسی وجہ سے بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ دیں گے بہاوالا معارف القرآن بہاوالا معارف القرآن بہاوالا معارف